اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس ون اچھا بیٹا آپ کو پتا ہے نا کہ آج ہمارا ساتون لکچر ہے اچھا اس سے پہلے میں نے بیٹا جتنے بھی لکچر دیئے نا تو اس میں نورانی قائدہ آپ کو یہ آپ کو نظر آرہا ہے نورانی قائدہ علف سے لے کے تو میں نے آپ کو میم تک پڑھائی رہا تھا آج نا میں آپ کو نون سے لے کے آگے پڑھاؤں گا تو آپ کو سارا پتا نا کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جیسے میں نے پچھلے الفاظ آپ کو بتایا تھا اسی طریقے سے آگے بھی پڑھیں گے تو یہ ہم پڑھیں گے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اعوذ باللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد اس کو ہم شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا نون پڑھنا ہم نے نون کو کیسے پڑھیں گے یہ سارے آسان ہیں چونکہ اس کے ساتھ آپ نے آگے بھی پڑھنا ہے یہ دیکھیں یہ وہی الفاظ ہیں جو میں نے پہلے آپ کو پڑھائے ہوئے ہیں یہ الف یہ بھی ہے اور یہ بھی الف ہے جیسے کہ پہلے ابتدا میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا یہ بالکل اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے تو گویا کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیا ہے اس کے ساتھ آگے کیا جی یہ دیکھیں یہ جو ایسی والا ہے یہ یہاں سے یہاں تک یہ کیا لام ہے اور یہ جو اوپر سے یوں آیا ہوا ہے یہ کیا ہے تو ان الفاظ کو کہتے ہیں مراقبات یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے لفظ ہیں ان کو ہم نے ایک لفظ کر کے پڑھنا ہے جیسے کہ پہلے لام پڑھیں گے پھر عی Get shifted اس طریقے سے یہ بھی پہلے کیا کریں گے لام پڑھیں گے پھر عی Get attracted اس کو کیا کریں گے پہلے با پڑھیں گے پھر اس کے ساتھ عی Getbildung یہ بھی کہا جی لام پڑھیں گے پھر عیف پڑھیں گے کیسے عیف لام عیف لام عیف یہ پیچھے میں نے آپ کو پڑھایا تھا جی کیسے آگے کیسے ہے جی دوبارہ توجہ کے ساتھ سنیں لون وا او ہا حمزہ جا الیف لام الیف لام الیف با الیف لام الیف یہ ہوگیا ہے نورانے قائدہ آپ کا اب آئندہ جو سبق آپ کو دیا جائے گا تو وہ اس سے زیادہ زیادہ دیا جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کو اب طریقہ آگئے اب اس کو زیادہ زیادہ پڑھنا ہے ہم تو آج ہم نے پڑھنا ہے سورة ناس سے ہم نے شروع کرنا ہے اچھا اس کو کیسے پڑھیں گے سب سے پہلے اعوذ باللہ اس کے بعد سورت کا نام پھر بسم اللہ پھر سورت شروع کریں گے جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب سورة ناس مکیہ یہ دیکھیں سین وہاں پہ سورا دبر را آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو یہ را پور پڑھی جائے گی یعنی موٹی کر کے پڑھیں گے اور اگر را سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو را ساکھن ہو تب بھی اس را کو موٹا کریں گے اور آگے ہے جی تنہ سے تنہ پیش تنہ نا تو نون کے اوپر یہ جو شد ہے اس کو کہتے ہیں نون مشدد جس نون کے اوپر شد آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں نون مشدد تو نون پہ بھی شاد آ سکتی ہے اور اسی طریقے سے میم پہ بھی آتی ہے نون پہ شاد ہو تو نون مشدد میم پہ شاد ہو جید رکھیں کہ نون مشدد اور میم مشدد پہ کیا کریں گے ہمیشہ غنہ کر کے پڑھا جائے گا اس میں اور غنہ کیسے کہتے ہیں غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناک میں آواز جائے گی کیسے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناک میں آواز اس وقت جائے گی جب ہم نون کا نمبر آئے گا تو اس پر دیر لگا کے تو اس کو عدا کریں گے تب ناک میں آواز جائے گی اگر ہم اس کو تیزی کے ساتھ پڑھیں تو پھر ناک میں آواز نہیں جا سکتی تو لیدہ یہ غلط ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے جی اور آپ کو پور پڑھنا ہے اور تن جب آئے گا تو نون پر ہم نے آواز کے ساتھ دیر لگا کے تو پھر اس کو آگے پڑھیں گے جیسے کہ اگر ہم پڑھیں تو ناک میں آواز بھی نہیں جائے گی جو کہ یہ غلط ہو جائے گا لیدہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے جی اعوذب اللہ ہو گئی سورت کا نام ہو گیا اب آگے کیا کرنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب ہم نے سورت کو شروع کرنا ہے کیسے جی یہ دیکھیں قاف کے اوپر پیش ہے اور لام کے اوپر جذب ہے تو لیدہ قاف لام پیش قل حمدد براعین وہ پیشعور قل اعوذالپ ذو قل اعوذو بادے بی راب آدبر راب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو راب پور پڑھی جائے گی لیدہ یہاں پر کیا کریں گے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے پھر توجہ کریں پہلے پور ہوگا جی پہلے پورے پورے لفظ سزا کریں گے جیسے کہ ناسی ہے یہ جو گول دائرہ یہ وقف کی علامت ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر کیا کریں گے وقف کریں گے وقف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آخری الفاظ پر رک جانا تو جب ہم رکیں گے تو وہ ساکن کلائے گا ٹھیک ہے زیر کو اٹھا دیں گے زبر کو بھی اٹھا دیں گے جو بھی حرکتیں ہوں گے ان کو اٹھا دیں گے لیدہ کیسے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذو بی رب بن اس دوبارہ توجہ کریں قل اعوذو برب الناس اعوذو باللہ من الشیطان الرجیب سورة الناس مكیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذو بی رب بن اس قل اعوذو بی رب بن اس قل اعوذو بی رب بن اس اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ